شیطان کا اصل مقصد کیا تھا کہ human being سے شرک کروایا جائے یہ اس کا اصل مقصد تھا انہیں بے وکوب بنایا جائے اور انہیں جہنم میں لے جائے جائے یہ freemasons کا آپ دیکھیں چیکرڈ فلور بہت مست ہے freemasons کے جتنے بھی meetings ہوتی ہیں وہاں پہ چیکرڈ فلور ضروری ہے یہ triangle کا نشان ضروری ہے یہ اس طرح کا compass کا نشان ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں black magic science کی language اور numerology سے ہوتا ہے ہر چیز کی نام language ہوتی ہے human beings کی language ہے کہ آپس میں بات کرتے ہیں جنات they travel through idols they travel through signs they travel through colors اسی لئے pictures human beings کی رکھنا گھر میں منع کیوں ہیں gateway کھل جاتا ہے جنوں کے لئے black magicians کے لئے اور شیعتین کے لئے جہاں پہ مجسمے پڑے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں living beings کے مجسمے وہاں پہ تو این چانس ہے کہ جنات ہوں گے definitely ہوں گے کیوں ان کے لئے وہاں پہ سارے gateway کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ heavy metal کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں black metal کے اور animated beings کے وہاں پہ بھی obviously ان کا آنا آسان ہو جائے گا checkered floor کی اہمیت سمجھ لیں کہ checkered floor حدیث میں بھی آتا ہے checkered floor کے بارے میں prophet صلی اللہ علیہ وسلم said if any of you was sitting in the shadow اگر کوئی shadow میں بیٹھا ہے so the shade that is over him moves away from him and part of him is in the sun and part of him is in the shade کبھی بھی ایسے مت بیٹھو منع فرمایا ہے کہ تمہارا آدھا جسم sun میں اور آدھا جسم تمہارا اندھیرے میں ہو shade میں ہو کیوں because this is the sitting of the شیطان احمد مسند احمد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اب checkered floor میں کیا ہوتا ہے light and darkness ٹھیک ہے this is darkness and this is light checkered floor کا مقصد یہ ہے کہ black and white جو ہے نا یہ gateway کھولنے کے لئے ہوتا ہے کہ the connection between black and white white represents human being human world and the black represents devil's world اور شیاتین's world اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے منہ فرمایا ہے کہ آدھے shade میں اور آدھی روشنی میں مت بیٹھو اور چیکٹ floor کا concept کیا ہے آدھا shade آدھی روشنی